ایک سو چونسٹر شاپ تھی بھائی اور ایک سو چونسٹر شاپ میں سے تھے ہم بتیس شاپ ہم توڑ چکے تھے اور اس کے اندر ہے اب ایک سو بتیس شاپ ہے جو ہم توڑ لیں سپریم گوڑ کا آڈر ہے کہ مکمل طور پر جبلی کلاوت مارکٹ جو ہے یہ نالے پر بنی ہوئی تھی اور عالم دلیل آپ دیکھیں کہ میرے پیچھے جو کاروائی ہو رہی ہے اور یہ جبلی کلاوت مارکٹ ہے ہماری جو ہم نے رینٹ پر دی ہوئی تھی اور انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر ہم اس کو مکمل اس کا خاتمہ کر دیں گے جن لوگوں نے یہاں پر ہماری لیور کو زخمی کیا تھا ان کو گرفتار کیا ہے ان کے بارے میں ابھی ایک سے دو گھنٹے کے اندر فیصلہ کر گے یا تو انہوں نے خلاف فائر لانچ کرائیں گے یا سے ان کو شخصی زمانت پر انشاءاللہ چھوئے انیس سو باون میں کم سی نے یہ مارکٹ قائم کی تھی اور انیس سو باون سے لے کے آج تک اپ ڈو ڈیٹ اس مارکٹ کو کرایا دیا جا رہا تھا سپریم کورٹ نے فاضح طور پر ایک چیز بلکل کلیر بولی ہے کہ نیمول بدل دے کے ان کو اٹھایا جائے دو ہزارت زیادہ دکانیں شہر کی توڑ دی گئی دو ہزارت زیادہ دکانداروں کو روڈ پر لے آئے لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آج تک کسی ایک کو بھی ایک دکان نہیں ملی اس شہر کی یہ دکانیں کوئی قبضہ مافیا نے قبضہ نہیں کی تھی اس شہر میں جو فتپات کے اوپر دکانیں موجود ہیں فتپات میں لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ توڑنے والا کوئی نہیں ہے جو شخص جہاں پہ کاروبار اپنا جائز حق حلال کا کرنا چاہتا ہے اس شہر میں صرف جو قانون کے حساب سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو ہی بے آثرا چھوڑ دیا جاتا ہے اور جہاں پہ قانون کے حساب میں تو پٹی بندی ہوئی ہے لیکن ہمارے قامے والا کے آنکھوں میں بھی پٹی بندی ہوئی ہے صرف اللہ کے آگے بدعا دینے کے لئے ہم تیار ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں اور ہم بے ایز نہیں ہیں بے ایز لوگوں کو بدعا دے سکتے ہیں اور ہم تو سریف جسیلوں پاکستان سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی ان کو یہ بلا کے تو پوچھیں گے کہ کنالے پہ دکھانے ان کو نیموری بدل کیا دے رہے ہوں کب دیں گے یہ ایک ہزار خاندانوں کا ماشی قتل کیا گیا ہے ان کا ساتھ کیا ہوگا آگے کیا یہ خودکشیوں کے لئے تیار ہیں کیا ہمارے ملک اس وقت خودکشی کچھ کچھ بھی ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا دیکھیں یہ آپریشن جو ہے جتنے بھی دکاندار ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں دکریمن کوئی دوست ہوگی دکانے جو ہیں وہ بلڈوز کے لیے گئے ان کو بند کر دیا توڑ دیا گیا ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کا آرڈر تھا یہ جس کا بھی آرڈر تھا ساٹھ سال تھے یہ لوگ یہاں کاروبار کر رہے تھے کوئی قبضہ کر کے نہیں بیٹھے تھے اپنا کرائے دیتے تھے کیمسی کو اور اپنا روزی روٹی کمار رہے تھے آپ نے ایک جمبش میں جو ہے ان کی دکانی کورٹ کا آرڈر ہے یا جس کا بھی آرڈر ہے آپ اور بھی آرڈر ہے کہ آپ اس کو نیمل بدل دے آپ ان کو نیمل بدل دی دی تو وہ یہاں سے دکانے خالی کر کے ہاں چلوا دے آپ نے نیمل بدل نہیں دیا آپ نے اس نے دکانے توڑنے کی آدم نے روزگار لینے کے بعد کی روزگار دینے کے بعد نہیں کی کیا ہوا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں جو دو سو دکانے اگر ٹوٹی ہیں تو اگر آپ دین میں آپ بھی لگا ہے تو ہزاروں قریب جو لوگ یہاں کام کرتے تھے ہزاروں لوگوں خاندان تھا یہاں روزی روٹی کماتا تھا وہ کہاں جائے گا کس طرح لوگ جو ہے اپنی جو ہے روزی روٹی کمائیں گے سورکار کو صرف توڑنے کا کام رہ گیا ہے لوگوں کو روزات دینے کا میرے گیا ہے کو کو کوئی گرستان نہیں کیا کہ ہماری بات ہوئی ہے ان کو بھی ڈالا ہے انشاءاللہ وہ کلیر ہوں گے وہ جو اتجاج کر رہے تھے اپنی دکان کے لئے کر رہے تھے وہ یہ اتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی جگہ دوسری جمل بدل دے دے تاکہ پھر ہم یہاں سے چلے جائیں اگر وہ دے دے تو وہ اتجاج نہیں کرتے وہ کاروبار تھا ان کی روزی روٹی یہی تھی ان کی جو ہے وہ جب کل جائدہ تھی یہی تھی جب کسی کے جائدہ تھی آپ ختم کر دوگا تو کیا لوگوں کو بچارے تو اس نے اس کے وہ جو ہے وہ ان کے اثرات تھے جو ہے انہوں نے جو ہے بیان کیے لیکن یہ ہے یہ غلطی حکومت کی ہے کہ حکومت کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشاورت نہیں کرتی بلاتی نہیں ہے بیٹھ کے مسائل کو حل نہیں کرتی ہے زور دبستی زور دبستی اب بہت چل گئی اب جو ہے خدا کے لائٹ لاٹی بے آواز ہے جس دن بھی لائٹی چلے گی نا تو لوگ جو ہے وہ کہیں کہ رہے ہیں کہ رہی ہیں بچ 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 آپ سب ناظر بات کیجئے اس کو لائٹ کیجئے کمینڈ کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ہممم تھینک یوں ویلکی